اسلام علیکم فیض نیوز کے ساتھ میں ہوں ارمد الفکار اور میں ہوں صدف شمز شامل کرنے کے نیوز ہیڈ لائنز سیال کورٹ میں سری لنکن شہری پر انتھا کمار کیس کی تحقیقات جاری ہے اور پولیس نے واقعی کا ملوث مزید چار ملزمان کو شناخت کر لیا پولیس کے مطابق نئی شناخت ہونے والے چالیس ملزمان کی فیرس زیادہ دادات ایسے لوگوں کی ہے جو باہر سے آئے تھے فیرس میں فیکٹری کے قریبی دہات کے رہنے والے افراد بھی شامل تھے سرگودہ کے بازار میں خاتون کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا واقعی کا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لیا تھا اور پولیس کو تحقیقات کا حکم دیا تھا واقعی کے نتیجے میں پیتالیس سالہ نورین بی بی کا جسم پینس سٹھ فیصد سے زائے جلز گیا اور انہیں تشویشناک حالت میں جنہ اسپطال لاہور منتقل کر دیا گیا سابق صدر عاصف زرداری نے پنجاب پوری قوت کے ساتھ بلدیاتی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ بلدیاتی لیکشن میں میدان خالی نہیں چھوڑیں گے لاہور کے بلدیاتی لیکشن میں کن سوف دیں گے وزیعالہ پنجاب اسمان بوزار نے حاصل پور کے نجی کالج میں تقریب کے دوران غیر اخلاقی سرگرمیوں کا نوٹس لیتے ہوئے باقی کی تحقیقات کا حکم دے دیا اور کمیشنر بھاولپور ڈیویجن سیکیٹری تعلیم سے ریپورٹ بھی طرف کر دی ہے کراچی کی جامع کلاٹ مارکٹ میں کسٹم کی کاروائی پر فرقین کا الگ الگ موقف سامنے آگیا کسٹم حکمان کا کہنا تھا کاروائی سمبلنگ کی برامت کی میسجریسٹ کی اجازت سے کی گئی جبکہ دکاندار کا الزام ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں دکانوں کے تعلے توڑ کے سمان قبضے میں لیا گیا عالمی دارے سہت کا کہنا ہے کہ کرونا کو اومی کرون ویرینٹ بھارت سے سامنے آنے والے جیٹا ویرینٹ سے زیادہ خطرناک نہیں تہاں ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اومی کرون سے مطالق یہ انتہائی ابتدائی اجازہ ہے اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اکوانکستان میں تالبان دور حکومت میں پاکستان برامت نمائیہ کمی آئی ہے جس کے ملکی محشیت پر منفی اثرات مترب ہوئے ہیں تالبان دور حکومت میں پاکستان برامت چالیس ویسد کم ہو کر رہ گئی ہے جاکہ کے شیئر بانگلہ کرکٹر سٹیڈیم میں کھیلنے جا رہے ہیں میچ میں بانگلہ دیش کی دوسری انکس میں بیٹنگ جا رہی ہے دھاکہ ٹیسٹ کے آخری روز پاکستان کے خلاف بانگلہ دیش کی ٹیم فالو ان کا شکار ہو گئی ہے اور انکس کے شکست سے بچنے کے لیے مزمان ٹیم کو دو سو تیرہ رن ترکار ہیں ساجد خان انکس میں آٹھ کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے والے پاکستان کے دوسری آفس منار بن گئے اسے قبل قومی ٹیم کے موجودہ عبوری ہیتھ کو سخلین مشتاق ٹیسٹ میچ کیننگز میں آٹھ وکٹے حاصل کر چکے ہیں اور مریم نواز کی گلوگاری پہ فواد چودری کا رد عمل سامنے آگیا کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران فواد چودری کے صاحبیوں نے مریم نواز کی گلوگاری کے مطالق بھی سوال کیا جس پہ انہوں نے مریم نواز اور شہباز شریف کے صاحب زادے حمزہ شہباز کی تعریف کی نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے جنہے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹیوٹر پر سبکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹورک کلک دہ بیل آئیکن وزید خبروں اپ ڈیٹ کے لیے وزید کے جو ہماری ویب سائٹ فیس ڈوٹ ٹی وی